اور خبروں کی شروعات کریں گے جمہو سے آ رہی بڑی خبر کے ساتھ جمہو سری نگر قوم اشارہ پر ایک حادثے کے تعلق سے یہ خبر ہے جہاں ایک میٹڈور حادثے کا شکار ہوئی ہے دلواز میں یہ حادثہ ہوا ہے خیریت یہ رہی کہ تمام افراد اس میں محفوظ ہیں تو فرحال یہ خبر جمہو سے جہاں جمہو سری نگر قوم اشارہ یعنی جمہو سری نگر نیشنل ہائی وے پر حادثہ ہوا ہے ایک میٹڈور حادثے کا شکار ہو گئی ہے دلواز میں یہ حادثہ ہوا ہے تمام افراد محفوظ ہیں تو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو سری نگر قوم اشارہ پر ایک میٹڈور حادثے کا شکار ہوئی ہے کیا اس کی وجہ رہی اس طرح سے یہ حادثہ ہوا اس پر بھی لگتا نظر بنی ہوئی ہے فیلحال یہ اہم خبر اور جو مقامی لوگ ہیں ان کی مدد سے تمام لوگوں کو بحفاظر بچائے گیا اور ادھمپور سے ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں جہاں دو دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں ڈبی گلی میں تھی یہ دکانیں مقدمہ درج کا لیا گیا ہے چانچ جاری ہے تو ادھمپور سے یہ بڑی خبر ہے جہاں دو دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں ڈبی گلی میں یہ دکانیں تھی مقدمہ درج کا لیا گیا ہے چانچ جاری ہے کس وجہ سے یہ آگ لگی کتنا اس میں نقصان ہوا ہے اس پر بھی نظر بنی ہوئی ہے پلحال ادھمپور سے یہ اہم خبر جہاں دو دکانوں کے جلنے کی اطلاع ہے راجوری سے خبر ہے جہاں پٹاخوں کی فروقت زخیرہ اندوزی کرنے اور ان کا استعمال کرنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہیں علاقے میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے راجوری کے زلہ مجسٹریٹ نے یہ فیصلہ لیا زلے میں درشت کردانہ حملوں کے خطرے کے پیشنلز نے سیکیورٹی فورسٹرس نے یہ حکم دیا پٹاخیں چھوڑنے کی نتیجے میں سنسنی پیدا ہونے کے امکان سے بچنے کی غرض سے یہ قدم اٹھائے جا رہا ہے اس دن میں احکامات کے خلاف پر ذکرنے پر کڑی کارروائی کا انتباہ بھی دیا گیا ہے راجوری کے حالات کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاستن کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اب راجوری میں پٹاکیں چلانے اور پٹاکیں بیچنے پر پوری طرح سے وین ہے شادی بیعہ کا سیزن اس وقت راجوری میں چڑ رہا ہے جگہ جگہ پر شادیاں ہو رہی ہیں اور شادیوں میں پولیس کو کس طرح کا کوئی کنفیوزن نہ ہو اس کو لے کر پولیس نے زلہ میسٹریٹ کو لکھا تھا اور میسٹریٹ نے یہ آرڈر جو ہے وہ راجوری زلہ میں لگو کیا ہے پانچ مئی سے راجوری میں حالات کافی نازک ہیں پوری طرح سے راجوری جو ہے وہ ہائی لٹ پر ہے کیونکہ پانچ مئی کو اتنکیوں دورا ایک بڑا حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد جگہ جگہ پر سرچ چل رہی ہے اور سرچ کے ساتھ ساتھ زلہ پرشاستن کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ جو لیا گیا ہے اس کا لوگوں نے بھی خیر مقدم کیا ہے اب کسی بھی شادی میں پٹاکوں کا استعمال نہیں ہوگا نہ ہی کسی دکاندار کو پٹاکیں بیجنے کی عزازت ہوگی نیو جیٹن کے لیے راجوری سے میں شکتی شرما جب مکشفین میں محقبہ سیاحت مذہبی آترہ کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھانے پر خصوصی توجہ دے رہا ہے جب مکشفین میں پیچھتر نئے مذہبی مقامات کی ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کمیشنر ٹوریزم عابد رشید نے یہ جان کاری دی ہے اس کیم کے تحت بہت سے مذہبی مقامات اور مندروں کی تزینینوں اور آرائش کی جائے رہی ہے لیفٹرین گورنڈر منوٹ صنحہ نے عابی گزر میں دو سو سال پرانے شپ مندر کا دورہ کیا یہاں پوجہ آرشنا کی اور تجدید شدہ مندر کا افتتا کیا حال ہی میں امید شانک و پارا میں ایلوسی کے قریب شادتی بھی مندر کا افتتا کیا تھا جامع محلہ ہانجی ویرہ پائن کے لوگوں نے پی ڈی ڈی پٹن کے خلاف احتجاج کیا جامع محلہ ہانجی ویرہ پائن کے لوگوں کے مطابق چالیس دنوں سے ان کا ٹرانس فورمر نہ کارا پڑا ہے لیکن پی ڈی ڈی بحکمہ اس کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہا ہے انہوں نے سب ڈیویجنل ایڈمیسٹریشن سے اپیل کی کہ ہانجی ویرہ کو ایک نیا ٹرانس فورمر فراہم کیا جائے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ہمارے ساتھ پچھلے چالیس دنوں سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی آواز آپ تک پہنچے ہمارے پیچھے جو آپ ہمارا یہ ٹرانس فورمر دیکھ رہے ہیں پچھلے چالیس دنوں سے یہ تقریباً ناؤں بار پی ڈی ڈی حکام تک پہنچا اور ناؤں بار یہ یہاں پہ ہمارے پاس خالی اگر آپ دیکھیں ایک گھنٹے تک یہ یہاں پہ نہیں ٹکا ہے ایک گھنٹے کا لوڑ یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے ہم اس بات سے بہت ہی بے خبر ہے کیوں وہ یہاں تک اس کو بیجتے ہیں کس مقصد سے بیجتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہاں پہ بیجنے کا اگر انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ ایک گھنٹے کے بعد ٹکنے والا نہیں ہے پھر بھی یہ ہمارے اوپر کیوں لدہ جا رہا ہے ہم حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی ڈی سی صاحبہ ڈاکٹر سہریش ازگر سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ بات کرتے ہو کہ انڈیا کی جی ڈوینٹی پریزنسی آگئی وی آر ایڈ تھا ڈیولپنگ نیشن کے ایک الگ سے مقام تک ہم پہنچ چکے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے لوگ آپ کے اچھے وعدے جو ہے وہ خوکھلے نکل رہے ہیں آپ کے لوگ یہاں پہ متاثر ہو رہے ہیں آپ کے لوگوں کو بیسک فیسلٹیز یہاں پہ نہیں مل رہی ہیں آپ ایمرجنگ ڈی سی کا ایوارڈ بھی لیتے ہو لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس ٹرانس فارمر کی حالت کیسی ہے ہلاقوں میں ناقص بجلی سپلائی نظام سے لوگ نالر نظر آ رہے ہیں امام صاحب وزیر چک گاؤں پچھلے اکیس دنوں سے مکمل تاریخی میں ہیں مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ پی ڈی ڈی نے گزشتہ اکیس دنوں میں ان کے بجلی ٹرانس فارمر اس کو تین بار ٹھیک تو ضرور کیا لیکن گاؤں میں اس کو نصف کرتے ہی پھر سے وہ ٹرانس فارمر خراب ہو جاتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں بجلی کا ناقص انفرسٹرکچر ہے اور وہ پی ڈی ڈی کو مہانہ نو سو پیتالیس روپے فیز بھی ادا کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے گاؤں میں بجلی کا ایک کھمبہ تک موجود نہیں ہے امام صاحب جو تاثیل ہے ان کے پیسے پہ صرف ڈیڑھ کلومیٹر پیشلے اکیس دن سے ہمیں پاور دیکھا ہی نہیں ہے جبکہ انہوں نے تین بار اس ٹرانس فارمر کو لائیا ہے تو کرایا ہم نے اپنے جیب سے دیا تو محض یہ داس منٹ یا پندرہ منٹ تک رہتا ہے پندرہ منٹ کے بیعت بولتے ہیں یہ آپ کو اولوڑ ہو گیا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا تھا پندرہ منٹ میں کون سا اولوڑ ہوتا ہے جبکہ ان کے مستری بھی نابکار ہے اور نالائک ہے یہ ہمیں دوسرے گاؤں پہ اٹھا کے دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ نیا ہم نے اندر سے اس کو نیا بنا دیا اور اوپر سے اس کو یہ بارڈی ڈیڑھ ہے مدن کروڑ P Gemon hoe ق بارڈ مئین ساولتا ہے کے درب آمنہ ساولتا ہے ساولتا وہ عوون منٹوں کے ستتے ہیں اس کے دیتے ہیں میں اللہ کی طافت جفت گیا ہے تک منتر د Transit ساولتا ہے جب آدم انٹرنیشنل نرسز ڈے کے حوالے سے نرسنگ کالج اسلامیک یونیورسٹی اونتیپورا میں خاص پروگرام کا انقاط کیا گیا اس میں ایڈمیسٹریٹی سیکریٹی ہیلت اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن بھپینت کمار مہمان خصوصی رہے پروگرام میں دنیا بھر میں نرسز کے رول پر تبادلے خیال کیا گیا اور اس موقعے پر مقررین نے کہا کہ کوئیٹ نائنٹین کے دور پر نرسز نے جو بہترین کام کیا تھا اس کے لیے وہ قابل ستائش ہیں کیا آپ کا پتہ ہے کہ پورے دنیا میں انٹرنیشنل نرسز ڈے منایا جا رہا ہے جس نے اپنے ٹائم پہ بہت کام سولیجرز کے لیے کیا ہے تو انہی کے آنر میں یہ آج دنیا بھر میں یہ ڈے ہم ان کے آنر میں منایا جا رہا ہے یہ ہمارا یہ پبلک سوسائٹی کو فائدہ مل رہا ہے نرسنگ پروفیشن سے کیونکہ جو ایلنگ پیشنٹ ہوتا ہے ہسپیٹل میں ہو یا کمیونیٹی میں ہو تو وہاں پہ یا سب سنٹر پہ ہو یا پی ایچ سی پہ ہو تو ہر جگہ پہلے ان کو ایک نرس سے ہی ایک انٹریکشن اینڈ ایسیسمنٹ وہی سے شروع ہو جاتا ہے جن کو وہاں پہ ایک نرس ہی پیشنٹ کو دے کے ان کا ایک کمفورٹ زون میں ان کو کوشش کرتی ہے پیشنٹ کو رکھنے کے لیے سمیہ کلا ویدیا نے ایک خاص ایگزیبیشن کا احتمال کیا اس میں دستکاری سے جوڑی تمام اشیاء کو رکھا گیا ہیمیا گاؤں کے دو خود خواتین گروپس نے اپنے قالینوں کو یہاں نمائش کے لیے رکھا نیوزیٹین لڈاک کے ساتھ خاص باتچیت میں لے نیوٹریشن پروجیکٹ کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر نے جانکاری دی کہ پچھلے سال اکتوبر پہ ہم نے سمیہ کلا ویدیا کے تعاون سے 21 روزہ تربیتی ورکشوپ کا نقاط کیا جس میں 26 خواتین کاریگروں نے حصہ لیا یہاں موجود تمام اشیاء ہاتھ سے بنی ہیں اور یہ ایگزیبیشن تین دن تک جاری رہے گی یہ ایگزیبیشن ہو رہا ہے ہم نے ایک ٹریننگ ورکشوپ اورگنیز کیا تھا ہمیا گاؤں میں دو سیلف ہلپ گروپ وومنز کی سیلف ہلپ گروپ تھی تو بیسیکلی یہ کولیبریشن کیا تھا سومیہ کارا ویدیا گجرات بیسے کے انجیو ہے تو انہوں نے یہ ٹرینرز وغیرہ وہاں گجرات سے آئے تھا تو یہ ایکیز دن کا تین ہفتے کا ٹریننگ تھا ایلن پی اس ٹریننگ کا ایک گراؤنڈ پارڈنر تھا ایمپلیمنٹنگ ایجنسی تھا یہ ٹریننگ بہت ہی ایک ہمیں لگا بہت سے یونیک سا ایک ٹریننگ تھا اس لئے یونیک سا تھا کیونکہ ابھی تک جتنا بھی ہم نے ٹریننگ دیا تھا ٹریننگ دیا تھا یا جو بھی لے میں جو ویلیج لیبل پر ٹریننگ ارگنیز کرتے ہیں وہ خاص کر سکل بسیکلی یہ ویوینگ پر نیٹنگ پر سکل امپرٹ کرتے تھے ٹریننگ دیا تھا ٹریننگ ضریننگ دیا تھے ٹریننگ دائتے ہیں ٹ mains跑 ل conک ایک ژنگ болتنگ دیا ٹرین Fibe وید اس ڈو بلού ٹرین طارق ٹ over سکریٹ ٹ ریننگ دیا تھے ٹرین ڈونہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سنگکو میں زونل سطح کی سائنس ریاضی اور محولیات کی نمائش کا انقاد کیا گیا کاؤنسلر سنگکو آقا سید احمد رزوی نے سکول پرنسپل کی موجود کی میں سائنسی نمائش کے افتتح کیا اس موقع پر سنگکو زون کے مختلف سکولوں کے ہیر ماسٹرز، ٹیچرز اور طلبہ کے علاوہ دیکھر متعلق افسران موجود رہی چار ہائر سیکنڈری سکول گیارہ گمیٹ ہائر سکولوں کے بشمول دو نیچی تعلیم ادارے سالسکوٹ اور نون پبلک ہائی سکول سنگکو زون نے اس دمائش میں حصہ لیا اور اپنے موڈل سپیش کیے گئے یہاں موجود سٹوڈنس کو انعامات کی تقسیم کیے گئے جی ڈی سی سنگکو کی سکول گود لینے والی کمیٹی نے بین اسکولی ناتیا مقابلے کا انعقاد کیا جی ایم اس سنگکو کی تعاون سے اس کا اتمام کیا گیا اس مقابلے میں ایڈوکیشن زون سنگکو کی مختلف سکولوں کے تیرہ طلبہ نے حصہ لیا کالج کی پرنسپل شبینہ اقبال شال نے مقابلے کی شرکہ سے اپنے خطاب میں کہا کہ اس طرح کی پروگرام مستقل بنیادوں پر منعقد کرنے کی ضرورت ہے ساتھی طلبہ پر پھر انہوں نے زور دیا کہ وہ وقت کی پابندی ضرور کریں اور اپنی پڑھائی کی طرف پوری توجہ دیں پرنسپل نے طلبہ کی حوصلہ وضائی کی اور کہا کہ وہ تعلیمی اور غیر نسابی سرگرمیوں میں بلندیوں کو حاصل کریں انہیں اسکول کو دینے کی کمیٹی کی کامیٹی کی کامیشوں کی بھی سراندھائی کی کامیشوں کی دیبارٹمنٹ کے ہدا حالے سے ہمیں یہ انسٹرکشنز ملی ہیں کہ ہم ایڈاپٹ کریں کسی سکول کو فور دی ہولیسٹک دیولپمنٹ آف چلرن چونکہ کالیجز میں فیسلیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پرائیمری سکولز ہیں میڈل سکولز ہیں ان بچوں کو ایڈاپٹ کر کے ان کو ہر کوئی فیسلیٹی جو ہم دے سکتے ہیں ہم ان کو دستیاب کر سکتے ہیں وہ ہم ان کو کر رہے ہیں جے کے لیشلائی میں فیلحال رکھنا چاہیں گے ایک چھوڑی سے بریک کے لیے نمسکار دہار بھی رفتار بھی میں آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں ہینا زوہر شروعات کریں گے اہم خبروں سے جنبو کشمیر گریہ ویبھاک کا نردیش 607 نئی پوسٹ کریٹ کرنے کا عادش پاکستان سے لگی سیماوں کی چلتے فیصلہ ایمٹی انفلیٹریشن گریٹ کو کیا جائے گا مضبوط ڈوڈا راجڈی راجمار کے پاس حادثہ ایک ہزار فٹ گہری کھائے میں جاگری کار دو لوگوں کی موقع پر بہت سویڈگر کے چھتابل کے ویر علاقے میں بھیشن آگ دے تین رہائشی گھر جل کر خاکستر گھٹا کے طورت بعد آگ بجھانے کے لیے دمکل کی گاڑی موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے کے لیے ابھیان چلائے گیا آگ لگنے کے کارنوں کا پتہ نہیں چل پایا اس تھانی لوگوں کے مطابق آگ لگنے کا کارڈن شورٹ سرکٹ لوگوں نے پیڑ پریواروں کو معافظہ دینے کی مانگ کی ڈوڈا میں ہیٹ اینڈ رن کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک تیز رفتار کار کی ٹکر میں اٹھاون ورشیہ ویکتی کی موت ہو گئی ہے بزرگ ویکتی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اسی سمیں ڈوڈا بھدروہ راشتیہ راشبار بریک کے بعد اہم خبر ڈوڈا سے ہے جہاں موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ نے میگا میڈیکل ہیلتھ چیک اپ کیمپ اور عام بیداری پروگرام کا انقاط کیا محکمہ صحت اور محکمہ آیوش کے تعاون سے کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے اس کیمپ کا انقاط کیا گیا ڈوڈا کے اے آر ٹی او راجش گپتہ نے کہا کہ ڈرائیورز کو صحت سے متعلق جانکاری دی گئی انہیں روڈ سیفٹی ٹپس کے علاوہ قوانین کے بارے میں بھی جانکاری فرہنگ کی گئی یہ بہت فائدہ ہے ڈرائیورز کے لیے خاص کر کے ڈرائیورز کے لیے ہر اس کی کے لیے اگر یہ فائد لگا رہے ہیں کہ ہم تو اچھی بات ہے ہر لوگ ہر کوئی یہاں پر آ کر چیک کرا سکتا ہے جس کے پاس ہسپٹل میں جانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ہم ڈرائیورز کا اس میں میڈیکل چیک اپ بھی کریں گے پلس یہ آویئرنس کیا ہے وہی ہم نے ڈرائیورز کو ڈریکویسٹ کیا ہے اپنی کیا ہے کہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں اسپیشلی آئیس کا آئے دن جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کو کیسے مینیمائز کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو اویئرنس دے کس ایکسیڈنٹس کیا ہے کیا ریزنس ہیں اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو پراپرلی جو سپیڈ پرسکرائب ہے اس کے حساب سے چلائیں اور لوڈنگ نہ کریں گاڑیوں میں تاکہ جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ میڈیمائز کروائیں سب ڈسٹرک اسپتال پامپور میں علاقے کے آزمین حج کے لیے ویکسینیشن پروگرام کا احتمام کیا گیا ہے علاقے سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین آزمین حج کو یہاں ٹھیکہ لگایا گیا تاکہ حج کے دوران آزمین کو کسی قسم کے پریشانی پیش نہ کریں سب ڈسٹرک اسپکرائب نہ کریں سب ڈسٹرک اسپکرائب کا خواتین کریں سب ڈسٹرکہ حج کے لیے ہم نے ساو ایک سو داس ایک سو پندرہ کے آس پاس تکنے پر ہم نے ویکسنیشن کی ہے حاجی صاحب ان کو تقلیم نہ ہو اس کے لیے ہم نے الگ الگ کاؤنٹر رکھیں جیسے ہمارے حاجی صاحب آتے ہیں جائے ان کو ریجسٹریشن کی جاتے ہیں اس کے بعد ان کا حیلت جانا حیلت چکپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ویکسنیشن کا دیوز دیا جاتا ہے ایک اور اہم خبر جمعو کشفیر پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مبینہ طور پر مویشیوں کی سمگلر کو حراست ملیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب کشمیر کے بھدروہ میں پندرہ جانوروں کے ساتھ چار دیگر کو گرفتار کیا گیا ہے اس اس پی ڈوڈا عبدالقیوم کا کہنا ہے کہ یاسر حسین ولد ریحام علی مویشیوں کی سمگلنگ سے جڑے کئی معاملوں میں ملوث تھا پولیس نے جو ہے وہ ڈوزر بنایا ہے اور ڈسٹرک ویڈ سٹیٹ صاحب ڈی سی صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایسے پراسس کیا ہے اور بندے کو جیل میں ڈال دیا ہے جیل میں کوئی اس کو فاسی نہیں لگایا جائے گا اسی لیے ڈالا ہے کہ وہ صدر جائے ریفارمیشن ہو جائے اور جب وہاں سے باہر نکلے تو کم سے کم غلط کاموں سے برے کاموں سے جو ہے توبہ کر کے نکلے بازہ جائے ایک اچھا شہری بنے اور اچھے طریقے سے صحیح زندگی جو ہے پیسفل اور قانون کے مطابق اپنی لائف جو ہے وہ سفر کرے بھاری برب باری کی وجہ سے مرگن ٹاپ کے بد ہونے کی وجہ سے زلہ کشتوار کے مڑوہ اور واروان کی دو خوبصورت تحصیلوں میں لوگوں کو راشن اور اشیاء خردونوش کی دیگر چیزوں کی شدید قلت کا سامنا ہے پانچ مہینے تک برب باری سے محصول رہنے والی آبادی میں فی فرد تین کلو چاول اور دو کلو گے ہوں فی فراہم کیا جا رہا ہے اور خطی افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے والے کنبوں کے لیے یہ راشن ناکافی ہے راشن کی سکیل میں بہت زیادہ کمی کیے جانے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں نے حکومت سے اجسر نو نزرسانی کی اپیل کی ہے اس بارے میں ڈائریکٹر امور سارفین اور عوامی تقسیم کاری جمہوں رفت کوہلی نے فون پر نیوز ایٹین کو بتایا کہ وہ حال ہی میں ڈائریکٹر کے عہدے پر تینات ہوئی ہیں اور جلد ہی وہ علاقے کا دورہ کریں گی اور انہیں کہا محکمہ امور سارفین کا بنیادی مقصد لوگوں کے لیے راشن کی فراہمی کوئی اقینی بنانا ہے اور اگر اس میں کوئی دشواری ہو تو وہ دور کی جائے کی جلد ان کے آفیسر علاقے کا دورہ کریں گے اپا کا کسی کی شکار ہو رہے ہیں راشن وغیرہ یہاں نام نہیں پہلے ہمیں دیتے تھے پینٹیس کلو راشن پر ہیٹ اور آپ پانچ کلو وہ پانچ کلو بھی پھر گورنمنٹ نے اعلان کیا ہمیں پھر کی ضرورت نہیں اگر ہمیں کانسلی دس کلو کے حساب سے راشن ملتا وہ سب سے بہتر تھا ہمارے لیے کیونکہ یہ کٹ آف علاقہ ہے آپ نے خود دیکھا ہے اس میں کتنی بھار پڑتی ہے اس آپ پیدل بھارپ سے آئے ہوئے ہیں راشن اس وقت لوگ پھاکا کشی کے شکار ہیں یہاں پر لوگ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے دوہزار پندرہ میں یہاں تیرہ کلو سکیل ملتی ہے لوگوں کو لیکن اس سرکار نے ہمیں پانچ کلو پر پہنچا ہے جبکہ یہاں کوئی فصل نہیں بنتی ہے لوگ مر رہے ہیں اس وقت اگر سرکار نے یہی قدم رکھا ہے یہی رویہ رکھا ہے یہاں کے لوگ سب پاکا کشی کے شکار ہو جائیں گے پھر گورنمنٹ ہمارے لیے کرے گا کچھ لیکن یہاں لوگ تب تک مر چکے ہوں گے لہذا ہمیں اگر سرکار نے سکیل ختم کی ہے لیکن خاص کر مڑوا وارون کے لیے سکیل ان کو بڑھانا چاہیے ہمیں مفت راشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں پینسے لے لو لیکن ہمیں سکیل بڑھا ہو یہاں پر لہذا ہمارے ساتھ مزاق ہو رہے ہیں ہم ہر چیز سے محروم ہیں ہر کوئی مسئلہ ہمیں ہم کتنا بتائیں گے جناب کو ہمیں سر پینس کلو راشن ملتی تھی پر سو ایک بندے کو پینس کلو راشن لیکن اب اس حکومت کے بدولے سے پانچ کلو راشن ہمیں ملتا ہے پانچ کلو سے ہمیں گزارانی ہے یہاں کے زمیندار لوگ ہیں فصل ہماری کام نکلتی ہے بے شک ہم زمیندار ہیں لیکن یہاں ترمبہ بنتا ہے جو بنتی ہے وہ بھی کم ملدار میں ملتا ہے راشن پر ہی گزارا ہے گریبوں کا پانچ کلو راشن ملتی ہے پانچ کلو کا کون سا گزارہ ہوگا تو راشن کی پرابنم ہے ہم دکانوں سے ہمیں تیس تیس چالیس چالیس روی یہاں چالیس روی چاول کا کلو ملتا ہے وہ بھی نایاب ہے آپ دیکھیں دکانوں میں اس وقت کوئی آئیٹم ہی نہیں ہم لوگ ابھی بھی وہ آلو بھن کر کھاتے ہیں اس دور میں ہم اسی جدیہ دور میں پڑے ہیں سنتالیس کے دور میں ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے یہی راشن ہمیں ملے گا یہی شکیر ہمیں ملے گا سار تو پھر گورنمنٹ کو ہمارے دردسر نہیں ہے ہم خود فاقہ سے مریں گے یہ جنتا خود تباہ پرباد ہو جائے گی سب موت میں یہی موت کا شکار ہوگا تو پھر وہ ٹانلیاں اور ہمیں ہوای جادوں کی زورت لیکن ہمیں جلا ہے ڈی سی صاحب کا جلا ہے ڈی سی صاحب کا جلا ہے ڈی سی صاحب کا جلا ہے یاد تو ہماری پارٹ ان تک کوئی پہنچنے والا نہیں ہے جناب گورنمنٹ مولائز میں یہ تھی ہم دیوٹی دیا گیا ہم ان سے اس کات کر رہا ہے ہم ہم ہسپتال چھے سکیر ہم آس تم گچھان لوکن پر لاغو تم چھن گچھن کی بچھن ہم پری علاج چھباک ایش مان زاجگی بچھو اشمان بھارت سکیر ایش چھے سوشنیت پر اچھنیت پر اچھنیت کی اگر یہ دیکٹر آئیسی ایسی ہے تو بیسے کات کر رہے تاکہ ہم سوالیت ہیلتھ ڈیپارٹمنٹوں نے آس تھام چھے ہم آیتے ہیں آم لوکنٹا چھ پٹھوئی ریشنی شاکر کھوم آئیسی نکل آئیس زباد ایشو دیکھو تکشتوار باتن کام پٹھوئی ریشنی ایسی موجود کیا ہے بانن چھے ہیں دا ریکارڈ چھے آن لائن کاروں مگر زویری ہے پٹھوئی ریشنی ایسی پر ایسی وی آئی پی مومی ٹیست ایک اور اہم خبر کرگل پہاڑی کاؤنسل کے چیئرمن فیروز احمد خان نے کرگل کے ڈپٹی کمیشنر سنتوش سکدیو کی موجود کی میں جرل جیون مشن کے پچار رت ورکشاپ بینٹ کے علاوہ ووٹر ٹینکر کو جھنڈی دکھا کروانا کیا علاقے کے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے یہ خاص پہل کی گئی ہے جو ہمارا قربتھانگ پیاتو ہے لور قربتھانگ ہو یا اس سائق کا ایریا ہو وہ ہمارا 24 بیس سیون ٹاؤن ایریا سکیم میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے تو اس کا ڈی پی آر آلماس کمپلیٹ ہے یہاں پر اس سال چاہت سے ہمارے اکوڈ آ جائے کوئی دیر سو دو سکرول کی سکیم ہے وہ بڑی سکیم ہے تو خرول سائٹ سے ایک پانیو لیفٹ کر رہے ایک سورو سائٹ سے پانیو لیفٹ کر رہے تو یہ سارا جو ایریا ہے سیٹلائٹ ہو گیا باگے کھومینیا اوپر کا سارا ایریا اس کو ہم 24 بیس سیون والے سکیم سے جھوٹ رہے جائے تو اگلے کچھ سالوں میں جب سکیم کمپلیٹ ہو جائے گے تو یہاں پر پانی کی دکھت کر رہے شکایتیں آتی ہیں ہمارے پاس میں بٹ گاؤن پر بہت ساری جگہ پر کام ہویا ہے کچھ کچھ جگہ پانی نہیں پہنچا گا تو میں مانتا ہوں اس کو کہ ہمارے ٹاپ کنیکشن لگ گئے وہ ہی بول رہا تھا کہ ہمارا جو سورس سے جو مین پائپ کا کنیکشن وہ باقی ہے ابھی کچھ کچھ جگہ پہ وہ والا کام چل رہا ہے دوسرا جو شکایت کی بات ہے جنرل کانسل میں آپ نے دیکھا ہوگا میں پہلے بولا کہ یہاں پہ آپ خود کو پتا آپ لوگوں کے گاؤ گاؤ کا محلن 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 کا ڈسپیوٹ ہے ایک بولتا ہے میرا پانی میں اس کو نہیں دوں گا دوسرا میں اس کا روڈ اس کو نہیں دوں گا تو وہ والی چیزیں ہم ریزول کرتے کرتے چل رہے ہیں اور بہت ساری جگہ ریزول بھی ہو گیا بہت کم جگہ ہماری ڈسپیوٹ ابھی باقی تو جے کے لچ لائیو میں فیلحال اتنا ہی آدھا